صحیح مسلم میں اوپر تلے چار حدیث ہیں سکس ڈابل ٹو فائف سے سکس ڈابل ٹو ایٹ تک نبیل اسلام نے حجت الودا سے واپسی پہ مکہ اور مدینہ کے درمیان خم نامی گھاؤں میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا اے لوگو آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا قاسد یعنی موت کا فرشتہ آئے اور میں اس کی دعوت قبول کرلوں میں اپنے باتوں میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہوں ان میں سے پہلی بھاری چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے تم اسے پکڑو اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے اور دوسری بھاری چیز میرے اہل بیعت ہیں میں اپنے اہل بیعت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میں اپنے اہل بیعت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میں اپنے اہلِ بیعت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا قوم دراتا ہوں تین دفعہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس لئے آپ صحیح مسلم میں یہ حدیث سکس ڈبل ٹو فائیو سے ایٹ تک چارہ حدیث کے اوپر باپ پتا کیا ہے فضائلِ مولا علی حالانکہ اس میں مولا علی کا کہی نام ہی نہیں ہے وہ اس لئے کہ مسلم شریف جب جن لوگوں نے اس کے اوپر تبویب کی باپ باندھے امام نبی کو پتا تھا یہ کس موقع پہ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہاں کون تھا وہ آپ کو ڈیٹیل حدیث پھر ملے گی جامعہ ترمزی میں اس کا ایک حصہ ڈیٹیل پوری ملے گی سنن نسائی القبرہ کے اندر المستدرق لیلحاکم کے اندر مسند امام احمد میں اور مشکات میں بھی آپ کو تیسی جد میں ملے گا کہ نبی علیہ السلام نے اس موقع پہ جب یہ فرمایا نا تو آپ علیہ السلام نے مولا علی کو بلا کے اپنے ساتھ کھڑا کر کے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر رکھ کے یوں صحابہ میں بلند کر کے کہا من کنتو مولا ہو فہاد علی مولا ہو اور اس سے پہلے آپ علیہ السلام نے سورہ عذاب کی آیت نمبر چھے تلاوت کی نبی سرپرست ہیں حق رکھتے ہیں جانوں سے بھی بڑھ کے امتیوں کے اوپر کیوں امتیوں کا کام ہے کہ نبی کو بچانے کے لیے اپنی جان دے دیں اتنا حق ہے اپنے ماں باپ اولاد سب سے بڑھ کے عزیز سمجھنا ہے جو بغاری مسلم میں عدیث ہے سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں یہ آیت آپ نے تلاوت کر کے کہا کہ میرے صحابہ کیا تم میرا حق کے ولایت یا حق کے سرپرستی اپنے اوپر تسلیم کرتے ہو سب نے کہا بلا یار تو آپ مجھے بتائیں آپ تمہید تو یہ بنا رہے ہیں حق کے ولایت والا سرپرستی والا تو تارجمی صاحب نے جب مولا کا ترجمہ یہ کر دیا تو سارے پنجے جاڑ کے ان کے پیچھے پڑھ گئے کہتے ہیں اپنی طرف سے اپنی طرف سے کہاں ہیں نبیل اسلام کہہ رہے ہیں نبیل اسلام اس کا ترجمہ کہہ رہے ہیں کہ میں سرپرست ہوں سارے مومنین کا تو آپ نے جب یہ آئے تلاوت کی سب نے کہا بلا یارسول اللہ کوئی شک نہیں تو آپ نے پھر فرمایا من کنتو مولا ہو پھر جس جس کا سرپرست اور آقا اور مولا میں ہوں فعلی مولا ہو پھر علی بھی اس اس کا مولا ہے اور پھر آپ نے اسی حالت میں کہا اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھ اور اسے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھ اور سر اس سے بڑھ کے تو مسلم کی حدیث ہے ٹو فور زیرو علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغز نہیں رکھے گا مگر منافق پھر جو فضائل صحابہ عامد بن حنبل کی کتاب میں جو دو حدیثیں ہیں مولا علی سے موقوفا کہ انہوں نے فرمایا کہ میری وجہ سے دو فرقے گمراہ ہو جائیں گے اور دو فرقے دوزخ میں چلے جائیں گے ایک میری محبت میں غلوب کر کے اور ایک میری دشمنی میں تو ہم محبت میں غلوب کرنے والے تو سارے کہتے ہیں وہ رافدی ہیں تو یہ دشمنی میں غلوب کرنے والے کون ہیں خود ہیں یہ جو یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں اس لیے وہ چھپا جاتے ہیں اللہ معافی دے آپ وہ شداد بہن جڑا سنایا اسی ہمارے ایک شداد بھائی ہے نا تو وہ ایک اہلے دیس بھائی کو نا یہ دیس سنا رہے تھے تو انہیں کہاں بالکل بھائی اچھا اس نے آگے سے سوال کر لیا کہ یہ جو دشمنی کرنے جو محبت کرنے والے ہیں وہ تو یہ شیعہ رافدی ہیں تو یہ جو دشمنی میں بخص رکھنے والے یہ کون ہے انہوں نے کہاں یار آپ آسی لوگ آؤں دیکھ لیں آپ مولا علی آپ کہہ دیں تو چڑ سارے پنجے جاڑ کے نکل لیا ہے مولا تارہ جمیل حافظہ اللہ تعالیٰ کے خلاف کتنی بڑی پرسنیلٹی ہیں وہ انہوں نے خیال بھی نہیں کیا انہوں نے کہا تارہ جمیل گمراہ ہو گیا ہے اس لئے تارہ جمیل صاحب نے بھی ان پر چار تکمیریں پڑ دی ہیں ان کو پتہ چال گیا ہے کہ یہ لوگ تو یعنی سچائی کو قبول نہیں کریں گے تو یہاں مولا کا مانا سرپرست ہے پھر وہ کلپ چڑھائے میں بڑے بڑے مفتیوں نے وہ کہتے ہیں جی آگے الفاظ پڑھیں آگے آگے لکھے اے اللہ اسے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے اسے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مولا کا مانا تھا دلی محبوب اور پچھے پڑھو پچھے پچھے ہے سمجھائی؟ جیسے بریلوی کہتے ہیں اگے پڑھو اگے سراط اللہ زینہ نامتہ علیہیم آجے کہنا پچھے پڑھو پچھے ایہ کا نابدہ ہوا ایہ کا نستہین کبرانو منگنے علیہ نہیں اللہ گلو منگنے علیہ اور اس دن سراط المستقیم سیدھا راستہ نبی الاسلام کا تو کچھ اگوں پڑھ دیں رہے کچھ پچھوں پڑھ دیں رہے سٹارٹ یہ دیسی سے ہوئیے ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسی وَأَزْوَاجُوا مَحَاتُون سر یہ جو باتیں میں کر رہو انشاءاللہ یہ میرے جب کلیپ چڑھ رہے ہیں نا قیامت تک کے لیے ان کے مو بند ہو جائیں گے جو انہوں کلیپ چڑھ آئے ہوئے جی اور مولا کا یہ معنی نہیں وہ ہے سارے معنی میں نے بیان کر دیا اب لوگ خود فیصلہ کریں گے کہ یہاں پہ مولا کا معنی کیا ہے جب یہ آیت پڑھی جا رہی ہو اور نبی اولا بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ اور بلکہ مسند احمد میں الفاظ ہیں ہمارے نزدیک تو وہ والا حصہ ضعیف ہے لیکن کتنے محدثین ہیں جو اس کو صحیح سمجھتے ہیں انکلوڈنگ بریلوی دیوبندیوں کے بزرگ کہ جب نبی اسلام نے یہ فرمایا تو سیدنا عمر نے آکے حضرت علی کو کہا کہ آپ کو مبارک ہو آپ تو سارے مومنین کے مولا بن گئے ہیں تو حضرت عمر جب یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو مبارک ہو آپ مولا بن گئے ہیں تو حضرت عمر کو بھی پتا تھا میں مولا ہوں تو حضرت علی کو کہنا چاہیے تھا کہ مولا تو تم بھی اس سارے صحابہ سے محبت رکھنی چاہیے حضرت عمر خود مولا نہیں تھے کیا تھے تو وہ علی کو کیوں کہاں کہہ رہے ہیں کہ مبارک ہو آپ تو سب کے مولا بن گئے وہ سار وہ یہی والے مولا بنے نبی اولا بالمومنین من انفوسین وَأَزْوَاجُهُ مَحَاتُهُم تو یہ اکثر کہتے ہیں کہ جی وہ علی مولا کہنے سے وہ اس طرف لوگ چال پڑھیں گے تو سر وہ تو آپ اللہم صلی علیہ السیدینہ وَمَعُولَنَا محمد پڑھیں گے تو وہاں تو مولا نہ ہیں جو قرآن میں ہے اَنتَ مَعُولَانَا فَنْسُرْنَا اِنَا الْقَوْمِ الْقَافِرِينَ تو آپ ضرورشی میں مولا نہ پڑھنا چھوڑ دیں گے تو دیکھیں آپ اہلِ بیعت کی دشمنی انسان کو کہاں تک لے جاتی ہے کہ آپ کو پھر بہت کچھ چھوڑنا پڑ جاتا ہے تو بہتر یہ کہ آپ صوب و شام تسبیرہ نکالا کریں صرف ایک دفعہ کہہ لیا کریں نہ میں وہابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی نہ ہم سوکارڈ وہابی ہیں کوئی علمی بات کرے سے وہابی کی گالی دے دیتے ہیں اپنے زوم میں سے گالی سمجھتے ہیں اور نہ ہم بابوں کا دفاع کرنے والے بابی ہیں ہم علمی کتابی ہیں تو مولا علی ہمارے مولا ہے جی اور انشاءاللہ ہمیں قیامت والدن مولا علی کے ساتھ ہماری دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان کے ساتھ محشور فرمائے اہلِ بیعت کے ساتھ محشور کرے اور مولا علی کے دشمنوں کو ان سے بغز رکھنے والوں کو آلِ عمیہ کے ساتھ محشور کرے جن کی وہ طرف داری کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ان کو کہتے ہیں بیان نہیں وہ ایک اہلِ دیس عالم مجھے کہنے لگے کہ یار وہ کٹر ناس بھی تھے پھر بعد میں جب وہ چینج ہوئے سکسٹی پلاس اے جائے کہتے ہیں میں نے جمعہ پڑھایا تو میرے ماموں بھی تھے جو اہلِ دیس عالم تھے یہ اہلِ دیس کا عالی ہے دیوبندی برلوی تو بچارے بالکل ہی گئے گزرے ہوتے ہیں علمی طور پر پھر بھی اہلِ دیس کی اپروش پھر بھی علمی ہے قرآن و دیس سے شغف ہوتا ہے تو کہتے ہیں میں نے پہلی دفعہ زندگی میں محرم کا جمعہ فضائلِ اہلِ بیعت پر پڑھایا تو کہتے ہیں اس میں میں نے حدیث بیان کر دی کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغز نہیں رکھے گا مگر منافق تو میرا جو ماما جو عالم تھا مجھے کہا لگا اہ دیس کی تھی لکھی ہے تو میں نے کہا مسلم شریف میں کہ اندار لکھی ہوئی سی تو ضروری تھا نہیں سی کہ بیان بھی کیتی جان دی کہ اگر لکھی ہوئی تھی تو ضروری تھا بیان بھی کرتے یہ سر لٹمس ٹیسٹ ہے کسی جو کہتا ہے مجھے اہلِ بیعت سے بڑی عقیدت ہے نہیں نہیں ہم صحابہ کا بھی اترام کرتے ہیں اہلِ بیعت کا آپ اس کو ایک میسیج کر دیں علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن علی سے بغز نہیں رکھے گا مگر منافق تو آپ اس کے رسپانس سے چیک کر لیجئے گا وہ کتنی محبت کرتا ہے لیکن یہی آپ جالی عدیث بنا لیں کہ ابو بکر عمر عثمان سے مومنی محبت رکھے گا اور اس سے دشمنی منافق ہی رکھے گا آپ کو کچھ بھی نہیں کوئی کہے گا آپ کسی اہلِ حدیث کی مسجد میں یہ وائٹ بورڈ پہ حدیث لکھے لگا دیں علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن علی سے بغز نہیں رکھے گا مگر منافق تو آپ دیکھئے گا پھر شام تک وہاں پہ گھڑ بڑ شروع ہو جائے گی ہے کوئی شیعہ لکھ گیا اور عزت ابو بکر کے لیے جالی بنا کے لکھ دیں کوئی تکلیف ہی نہیں ہوگی آپ کو میں بتا رہا ہوں منٹالیٹی کیسے بنائی گئی ہے تو جب جو بیماری ہوتی ہے اسی کا علاج ہوتا ہے مجھے کہتے ہیں آئے دن ہر لیکچے میں رفو لی دین کا ذکر کرتا ہے کبھی سور فاتح کی کوئی تلاوت کر دیا کرے کوئی عطا یاد سنا دیا کرے جس میں مصیبت پڑی ہوئی ہے اسی کا ذکر کروں گا فاتح تو پڑھ رہے ہیں عطا یاد بھی پڑھ رہے ہیں چھوڑا رفو لی دین ہوا ہے تو میں رفو لی دین پر زور دوں گا نا یہاں پہ بھی سنیاں نے جو چھوڑا ہوئے میں نے اسی کے بری زور دین ہے نا حضرت ابوبکر عمر عثمان سے تو کوئی سنی بوس نہیں رکھتا مسئلہ یہاں پہ ہے وہ کہتے ہیں ہم انکاری تو نہیں حضرت علی کی شانوں کے ہم کہتے ہیں انکاری کا مسئلہ نہیں ہے آپ اقراری نہیں ہیں ہم کب کرے ہیں آپ انکاری ہیں جتنے شد و مت سے آپ باقیوں کے لیے اقرار کرتے ہیں مولا علی کے لیے بھی کریں ان کے اوپر بھی کانفرنسز کروائیں آپ تو محرم کے چار کے چار جمعے جو ہیں شیعہ کے خلاف پڑھا جاتے ہیں اہلِ بہت کے فضائل کا ذکر ہی نہیں کرتے اور جو زیادہ ذرا بدبخت ہیں وہ فضائلِ یزید پہ پڑھا دیتے ہیں تو پھر اہلِ بہت کی باری کب آئے گی خود آپ نے ان کو ان کے خاتے میں ڈال دیا ہوا ہے خیر اللہ کے شکر ہے اب تو میں انہی سیٹس وائی ہوں اتنا کچھ کام یوٹیوب حبیظہ اللہ تعالیٰ اور گوگل دامت برکاتم آلیہ اور فیس بک مدہ ذلوہ اور آیت اللہ ویٹس ایپ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے سب ویٹس ایپ بہت بڑی نشانی سیکنڈز میں لاکھوں لوگوں تک آپ کا میسیج پہنچتا ہے تو ان چار حق چار یار یہ جو اللہ نے دیا ہے میں گوگل یوٹیوب فیس بک ویٹس ایپ یہ اللہ نے جو ہمیں دیئے ہیں نا جی اس کے ذریعے اللہ کا شکر ہے کہ ساری گمرائیوں کا خاتمہ ہو رہا ہے الحمد ٹھیک ہو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بعد میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میں نے مو سے گولت بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ اللہ انتا استغفرک و اعتوبو الیک وما علینا اللہ البلاغ المبید سبحانک اللہ